ملت کے نو نحالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے ان کے مستقبل کو سوارنے کی صحیح کامیاب میں مصروف ہے دارالعلوم فیضان شاہ بلاقی ملک مقرب پر میں طلابہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے قیام و طوام کا بھی معقول انتظام ہے وقت پر تعلیم دی جاتی ہے اور وقت پر امتحانات منقض کیے جاتے ہیں اسی زیل میں گزشتہ 16 اکتوبر 2022 سے 20 اکتوبر 2022 تک دارالعلوم میں ششماہی امتحانات کا پورے نظم و نسق کے ساتھ انعقاد کیا گیا دارالعلوم کے پرنسپل اور مشہور و معروف خطیب و نوجوان عالم دین حضرت علامہ مفتی صابر رضا نعیمی نے بتایا کہ 16 اکتوبر کو شعب دینیات کے طلابہ اور چھوٹے بچوں کا امتحان لیا گیا اسی طرح الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ شعبوں و الگ الگ درجات کے طلابہ کا امتحان ہوا مفتی صاحب کی قیادت اور نگرانی میں منقضہ ششماہی امتحان کے انعقاد میں مدرسے کے اساتذہ اکرام و دیگر اسٹاف نے بھی پورا پورا عملی تعاون کیا اس دوران مدرسے کی مینیجنگ کمیٹی کے صدر محترم الہاج اختر حسین المعروف حاجی بڑے سید شاہنواز علی فدا حسین ایڈوکیٹ فرقان حسین ایڈوکیٹ الہاج مشکور احمد اور دیگر اہدے داران و ممران نے بھی دوران امتحان داراللوم کا دورہ کر کے معاینہ کیا اور امتحان کے انتظام و احتمام پر اتمنان کا اظہار کیا دوران ششماہی امتحان جب صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی صابر رضا نعیمی سے بات کی گئی تو مختلف سوالوں کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے بتایا یہ مدرسے میں ششماہی امتحان چل رہا ہے حافرلی اگزام جو ہوتی ہے وہ ششماہی امتحان ہے جو سولہ تاریخ سے چل رہا ہے تو انشاءاللہ دیس تاریخ تک یہ امتحان چلی گا شعبہ دینیات میں سے بھی سولہ کو امتحان ہوئے بچوں کے جس میں جو بستی کے بچے یہاں پڑھتے ہیں سولہ میں ان کا امتحان ہوئے ناظرہ قائدہ دعائیں ہندی انگلیش مہت بغیر ان چیزوں کا امتحان ان سے سولہ تاریخ میں لیا گیا میری قیادت میں یہ امتحان چل رہا ہے اسا تزا اس میں بہت تعاون دے رہے ہیں تمام اسا تزا کا تعاون ہے کہ اچھی طریقے سے امتحان یہاں پر چل رہا ہے اور اراکینی کمیٹی میں سے بھی لوگ یہاں تشریف لائے انہوں نے بھی اس امتحان کا جائزہ لیا اور وہ تاریخ کر کے گئے کہ ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ امتحان کو گرا لیں جس طرح صدر حاجی اختر حسین صاحب خرف بڑے سید شاہ نواز علی وکیل فیدہ حسین الحاج مشکور احمد وغیرہ مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سترہ اٹھارہ و انیس اکتوبر کو دو نشستوں میں درجائے عربی وفارتی کے طلابہ اور اثری علوم انگریزی و حساب وغیرہ کا امتحان منقت کیا گیا آخری روز 20 اکتوبر کو درجہ حفظ و ناظرہ کے طلابہ کا امتحان ہوا امتحانات کے انعقاد میں دارالعلوم کے سبھی اساتذہ بالخصوص مولانا محمد احرار رضا مخلص نئیمی حضرت مفتی عبدالواجد نئیمی حضرت مولانا محمد انوار عالم نئیمی حضرت مولانا حافظ محمد راشد رضا نئیمی حضرت مولانا حافظ شہزاد ازہری نے بھرپور عملی تعاون کیا اور نگرانی فرمائی ایک سوال کے جواب میں صدر مدرس حضرت اللامہ مفتی صابر رضا نئیمی نے بتایا کہ اس وقت تقریباً دو سو طلابہ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں